بسم اللہ الرحمن الرحیم لڑکیوں کی پیدائش کو بوجھ مت سمجھئے لڑکی کی پیدائش پر بھی اسی طرح خوشی منائیں جس طرح لڑکے کی پیدائش پر مناتے ہیں لڑکی ہو یا لڑکا دونوں ہی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہیں اور اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میں لڑکی اچھی ہے یا لڑکا لڑکی کی پیدائش پر ناک چڑھانا اور دل شکستہ ہونا اطاعت شعار مومن کے لئے کسی طرح زیب نہیں دیتا یہ نہ شکری بھی ہے اور نہ قدری بھی حدیث میں ہے کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں کہ اے گھر والو تم پر سلامتی ہو وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی لڑکیوں کی تربیت اور پرورش انتہائی خوشدلی روحانی مسارت اور دینی احساس کے ساتھ کیجئے اور اس کے سلے میں اللہ سے بہشتے برین کی آرزو کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے تین لڑکیوں یا تین بہنوں کی سر پرستی کی انہیں تعلیم و تہذیب سکھائی اور ان کے ساتھ رحم والا سلوک کیا یہاں تک کہ اللہ ان کو بے نیاز کر دے تو اس شخص کے لئے اللہ نے جنت واجب فرما دی اس پر ایک آدمی بولا اگر دو ہی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو لڑکیوں کی پرورش کا بھی یہی صلح ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ایک کے بارے میں پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کی پرورش پر بھی یہی بشارت دیتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک عورت اپنی دو بچیوں کو لے کر میرے پاس آئی اور اس نے کچھ مانگا اس وقت صرف میرے پاس ایک ہی خجور تھی وہ میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دی اس عورت نے خجور کے دو ٹکڑے کیے اور آدھی آدھی دونوں بچیوں میں بانٹ دی اور خود نہ کھائی اس کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا ماجرہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا جو شخص بھی لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعہ آزمایا جاتا ہے اور وہ ان کے ساتھ اچھا صدوق کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی لڑکیوں کو حقیر نہ جانیے نہ لڑکے کو اس پر کسی معاملے میں ترجیح دیجئے دونوں کے ساتھ یقصہ محبت کا اظہار کیجئے اور یقصہ صلوق کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے جہلیت کے طریقے پر اسے زندہ دفن نہیں کیا اور نہ اس کو حقیر جانا اور نہ لڑکے کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی تو ایسے آدمی کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا جائداد میں لڑکی کا مقرر کردہ حصہ پوری خوشدلی اور احتمام کے ساتھ دیجئے یہ اللہ کا فرض کردہ حصہ ہے اس میں کمی بیشی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں لڑکی کا حصہ دینے میں ہیلے کرنا یا اپنی ثواب دید کے مطابق کچھ دے دلا کر مطمئن ہو جانا اطاعت شعار مومن کا کام نہیں ہے ایسا کرنا خیانت بھی ہے اور اللہ کے دین کی توہین بھی اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین